موسیقی اسلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب بہت اچھے ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ ابھی شام کے بج رہے ہیں پانچ اور میں ہوں کچن میں ایک تحریک لیے پریپیر کر رہی ہوں آج میں فلافل اور سموسا کو فرائی کر رہی ہوں موسیقی 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 آج ہفتیاری کے لیے سموسا فلافل رہے گا لبان رہے گا اور ایک فروٹ رہے گا موسیقی موسیقی ڈینر کے لیے میں بنانے والی ہوں ایک ٹراب کری اور اڈی اپم آج ڈینر کا منیو میں نے بہت ہی سمپل سا رکھا ہے پیسے ٹائم بھی بہت ابھی کم ہے اور سٹرنگ ہاپر سے اڈی اپم بہت ہی انسٹنٹلی جلدی بن جاتے ہیں آج میں وہ ہی بناؤں گی اور گھر پہ بھی میرے بہت زیادہ پسن کرتے ہیں چلیے ایک ٹراب کری بنانا میں شروع کرتی ہوں یہ بہت ہی ایزی ریسپی ہے اور کم سمائے میں بن جاتی ہے اویل گرم ہونے پہ میں نے یہاں پر ہول سپائسز ایٹ کیا ہے ون ٹی سپون سیسیس یعنی کولونجی ون ہی ٹی سپون میں نے یہاں پر کیومن سیٹس ایٹ کیا ہے ہول سپائسز کیومن ایک کولونجی اب کلر چینج کر چکے ہیں اب میں نے اس میں ون لارڈ سائز کا انین سلائس کر کے ایٹ کیا ہے ساتھی ساتھی اس میں تھوڑے سے کری لیو سیٹ کروں گے اور بس اس پیاس کو گولڈن براؤن نہیں کرنا ہے بس پینکش ہونے تک ہمیں بہت اچھی طریقے سے اس پیاس کو کوک کر لینا ہے انینس کا کلر چینج ہو چکا ہے اب اس میں میں پاوڈر سپائسز ایٹ کروں گی پاوڈر سپائسز میں جومین کوریانڈر گرہ مسئلہ پاوڈر ترمیریک ریٹ چلی پاوڈر بلیک پیپر پاوڈر اور سالٹ آٹ کیا ہے سپائسز کو اس آئل میں اچھی طریقے سے بھون لینے کے بات میں نے یہاں پر ٹیمیٹو پیورے آٹ کیا ہے یہ ہوم میں ٹیمیٹو پیورے ہے اب اس ٹیمیٹو کو ان سپائسز کے ساتھ میں اچھی طریقے سے بھون لوں گی میں جنگر گالک پیسٹ آٹ کرنا بھول گئی تھی جب ہمارے انینس پینکش ہو گئے تھے لیکن کوئی بات نہیں اب میں نے ون ٹی سپون جنگر گالک پیسٹ آٹ کیا لیا ہے اب اس کو میں ون مینٹ تک کے لیے اور جو ہے اچھی طریقے سے بھون لوں گی یہاں پر میں نے سیونکس لیا ہے سپریٹ بار میں میں سارے انڈوں کو کھول لوں گی یہ دیکھیں ہمارا جو بیسک مسائلہ ہے بہت اچھی طریقے سے فرائی ہو چکا ہے اب میں اس میں پانی آئڈ کروں گی پانی آپ اپنے حساب سے ارجس کریں زیادہ آپ پانی آئڈ نہیں کریں بس میں نے یہاں پر ایک ہی گلاس پانی آئڈ کیا ہے سارے انڈوں کو میں یہاں پر ڈراؤپ کروں گی اور اس کا لٹ جو ہے کور کر کے لو فلم پر دس منٹ کے لیے کوک کروں گی دس سے بارہ منٹ ہو چکے ہیں اب میں انڈوں کو چیک کر رہی ہوں اور ہمارے جو انڈیں ہیں پر فیکٹلی کوک ہوئے ہیں اور اس کی جو پریبی ہے وہ بھی تھک بنی ہے اس ایک ڈراؤپ کری کو میں گرین چلیز، کورینڈرلیز اور فرش کوکونٹ سے کارنش کروں گی ایک ڈراؤپ کری ہمارا بن چکا ہے اب میں یہاں پر بنا رہی ہوں ڈرائی چکٹیز یہ بھی بہت ایسی ریسیپی ہے ایک میں نے باول لیا ہے یہاں پر میں سارے پاورڈر سپائسز کو ایڈ کر لوں گی سارے پاورڈر سپائسز کو ایڈ کر کے ون ٹی سپون جنچکالک پیس لیمن جوز اور تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے ایک سلری میں بنا لوں گی اوئل گرم ہونے پہ جو ہم نے پاورڈر سپائسز کی سلری بنا کر رکھی ہے وہ اس گرم تیل میں میں ایڈ کروں گی اور بہت ہی لو فلیم پہ ان سارے سپائسز کو میں کوک کروں گی اچھی طریقے سے جب اس کا پانی ٹرائ ہو جائے گا میں چکپیس کو ایڈ کروں گی 5-8 منٹس تک کے لئے میں کور کر کے اس کو کوک کروں گی جب مسالہ چنوں میں اچھی طریقے سے کوٹ ہو جائے گا جب چنیں ڈرائی ہو جائیں گے سٹو کا فلیم ہم آف کر کے کورینڈر لیوز کے ساتھ اس کو گارنش کریں گے اب میں یہاں پر بنانے والی ہوں ایڈیا پم سٹرنگ ہوپرز پہ آپ اس کو بول سکتے ہیں اس ایڈیا پم کو بنانے کے لئے چاول کا آٹا چاہیئے یہ رائس پلار سے بنتا ہے اب یہاں پاس ریڈی میڈ رائس پلار نہیں ہے تو میں نے کیا کیا ہے 1.5 کپ میں نے رائس لیا ہے اس کو اچھی طریقے سے ساف کر لیا تھا اور اس کو ایک پلیٹ میں اس کو ڈرائی ہونے کے لئے رکھ دیا تھا میں نے اس پین میں 2 کپس آف وارٹ سالٹ اور آئل ایڈ کیا ہے جب یہ وارٹر بوائل ہونے لگے گا میں اس میں 1.5 کپ چاول کا آٹا ایڈ کروں گی اور اچھی طریقے سے جو ہے ان کو مکس کروں گی تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کو چاول کا آٹا کو ایڈ کرنا ہے ورنہ لمز فارم ہو جائیں گے اب اس چاول کے آٹے کو میں اچھی طریقے سے مکس کر لے رہی ہوں اور اب یہ بہت گرم ہے اس کو تھنڈا ہونے کے لئے رکھتے ہیں چاول کا آٹا تھوڑا سا تھنڈا ہو چکا ہے لیکن گرم ہے لیکن اس کو ہاتھ ہم لگا سکتے ہیں اب میں نے اپنے ہاتھوں کو تھوڑا سا پانی لگا لیا ہے اب اس کو میں اس آٹے کو اچھی طریقے سے نیڈ کر لوں گی اگر یہ آٹا کمپلیٹلی تھنڈا ہو جائے گا تو ہم اس کو اچھی طریقے سے نیڈ نہیں کر پائیں گے یہاں پر میں نے چکلی میکر لیا ہے اسے چکلی ہی نہیں بنتی ہے گھاٹیاں سیویاں ہر ٹائپ کا آپ سناک اس میں بنا سکتے ہیں اس میں میں باریک والا یوز کر رہی ہوں اس سے جو ہے انسٹینٹلی نوڈلز تیار ہو جاتے ہیں اسی سے ہی ہم بنائیں گے ایڈی اپم ایڈلی مولز پہ میں نے اوئل لگا لیا ہے اسی سے ہی ہم بنائیں گے ایڈی اپم ایڈلی مولز پہ میں نے اوئل کو گریز کر لیا ہے تھوڑا سا آٹا لوں گی اس چکلی میکر میں میں ایڈ کر کے اس طریقے سے جو ہے میں سارے مولز کو فل کر لوں گی سارے مولز کو ہم نے فل کر لیا ہے جس طرح ہم ایڈلی کو سٹیم کرتے ہیں بارہ منٹ تک کے لیے بلکل سیم اسی طرح ہم اس ایڈی اپم کو سٹیم کریں گے سٹوک آف لیم میں نے لو پہ رکھا ہے دس سے بارہ منٹ تک کے لیے اس ایڈی اپم کو سٹیم کروں گی دس سے بارہ منٹ ہو چکے ہیں یہ پرفیکٹلی جو ہے سٹیم ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک دم کھلے کھلے بنے ہیں ساری کوکنگ میری فینش ہو چکی ہیں اب افتیار ٹائم ہے تو سارے جو بھی میں نے بنائے ہیں اس کو میں ڈش آؤٹ کر لیتی ہوں یہ میں نے چکن چنا مسالہ بنایا تھا سہری میں تو یہ تھا تو میں نے اس کو گرم کر لیا ہے اور اس کو بھی میں نے ڈش آؤٹ کر لیا ہے افتیار میں ہم زیادہ کچھ نہیں کھاتے ہیں خجور جوز سینڈ ایک فروٹ کے ساتھ ہم روزے کو کھول لیتے ہیں مغریب کے نماز کے بعد ہم سیدھا دینر کر لیتے ہیں میرے ہزبین کو آفیس کا ٹائم بھی ابھی چینج ہو چکا ہے پہلے وہ دے میں جایا کرتے تھے ابھی ان کا نائٹ شیفٹ ہے تو جیسے مغریب کے نماز کے بعد ہم فوراں اپنا دینر کر لیتے ہیں کیونکہ افتیاری میں اگر ہم جب زیادہ کھا لیتے ہیں تو دینر نہیں کر پاتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں اپنا جو افتیار ہے ہم تھوڑا سا لائٹ ہی رکھے اور دینر ہم جو بھی گھر پہ سمپا سا جو بنتا ہے ہم بھائی کر لیتے ہیں موسیقی